احضان اکرامی یہ جناب سرور کائنات کے جسم مبارک کے موجزات ہیں اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کبھی بھی پانی ختم ہو جاتا تو آپ اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے تھے اور حشرات الارض یہ مکھیاں مچھر آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے انسیکس جو تھے یہ آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے مکھیاں مچھر یہ آپ کو عزیز ہیں تو صحابہ نے جب سوال کیا کہ آپ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے حصار رکھا ہے کہ یہ مجھے عذیت نہیں کرتی چیزیں احضان اکرامی پیمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی ایک سے دو دن تک خوشبو آتی رہتی تھی لوگ سون کے بتا دیتے تھے لگتا ہے محمد یہاں سے گزرے حیدیثیں کسا آپ سمجھ میں آرہی ہیں نا کہ جب شہداد گھر میں آرہے ہیں تو فرما رہے ہیں انہا شمع اندہ کے رائحتن طیبتن کہ انہا رائحتو جدی رسول اللہ مادر گھرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی تو پیمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی کہتے تھے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں تھی کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جو پیمبر کے بدن میں خوشبو تھی کافر و مشرق بھی بتا دیتے تھے یہ محمد کی خوشبو ہے انہیں بھی پتا تھا یہ محمد ہیں ہم جیسے نہیں ہیں انہیں اللہ نے خاص بنایا ہے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی پہمبر کے جسم کے چوبیس اور جہاں پہ آپ جب قدم رکھتے تھے تو جب آپ قدم رکھتے تھے بعض اوقات کچھے پہ مٹی پہ ریت پہ نشان نہیں بنتے اور بعض اوقات چٹانوں پہ پتھروں پہ نشان بنتے جاتے تھے یہ نقش پاپ رسول خدا کو اتنا کنٹرول تھا اتنا اپنے اوپر کہ جہاں چاہتے تھے وہ نقش پاہ رہتا تھا اسی لئے آپ کو جگہ جگہ رسول خدا اور آئمہ علیہ السلام کا جگہ جگہ قدم گاہ کا نشان ملتا ہے تو یہ قدم گاہ کا نشان یہ آئمہ کا موجزہ تھا جہاں چاہتے تھے وہاں نشان رہتا تھا تو پہمبر علیہ السلام کے قدم مبارک کا وہاں پہ نشان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم کے اوپر ہے تو ایسے ہی نشان اسی طرح سے آپ کے بدن سے متعلق ایسے سے موجزہ چوبیس موجزہ تو علماء نے آپ کے جسد متحرم میں لکھے ہیں کہ آپ کے اور کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ تک یعنی ایک آپ ہمیشہ خوشبو آتی تھی آپ کو اور ایسی بہت سے صفات لکھی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں اگر آگے بڑھنا چاہوں تو اجازت دیں گے مجھے جس میں مبارک میں رسول خدا کے اتنے موجزہ جس میں متحرم کوئی آپ طاقت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا مولا کائنات میں جو علاقہ میں فرماتے ہیں جب سارے گھمسان کرن پڑھتا تھا سارے صحابہ بھاگتے تھے تو پیمبر کی پشت پہ پناہ لے لیں جانتے تھے اگر رسول خدا کھڑے ہیں تو آپ کی آواز سے کوئی مشرق و کافر آگے نہیں بڑھے اور جب آپ بات کرتے تھے تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ چیخ کے آپ سے بات کرے بلکہ آپ سے دھیمی آواز میں بات کرتا تھا ایدان اکرامی یہاں تک ملتا کہ جس سواری پہ سوار ہو جاتے تھے وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی اب سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کی سواری کربلا میں کیسے موجود تھی یہ علامہ مجلس نے لکھا حیات القلوم میں بھی لکھا حق اليقین میں اور اور بہت سے کتابوں میں میں حق اليقین سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ سواری رہور ہو جاتی تھی وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دے دی ہوتی تھی کہ وہ سواری ہمیشہ جوان رہے اسے زبا کر لیا جائے مہر کر لیا جائے تو اور بات ہے نہیں تو وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی یہ پیمبر کے جسم مبارک کے موجزات ہے اور آپ ایک خاص ایک عجیب وغیلی طاقت رکھتے تھے مولا امیر علیہ السلام نے نحضب علیہ السلام میں جو چند جملے کہیں اس کے بعد پھر چند جملے امام صادق علیہ السلام سے مطالق وہ سن لیجئے مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے عام طور سے آپ نے دیکھا ہے کہ فیزیشن یا دکٹر جو ہوتا ہے وہ پریکٹس کھولتا اور سب سے کہتا ہے میری پریکٹس فرنجا کا پہ ہے علاج کا لال اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آ جاؤ مولا ایک آئنات فرماتے ہیں رسول خدا ایک ایسے فیزیشن تھے ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو کہتے ہیں نہیں کہ میرے پاس آؤ دواروں پر طبیب اپنے پریکٹس ہاتھ ملے کے گھر گھر جاتے ہیں کہ قریا قریا جاتے تھے کہ یہ رسول خدا کا شرف تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ کہ تم جہاں ہو میں آ جاؤں جو علاج کرانا چاہتا ہے مجھے پکارے تو صحیح اسی لئے تو ہم آج تک پکار رہے ہیں ایجانہ کے لئے فیزیشن ہے ایک ایسے ڈاکٹر کے جو کبھی بھی نہیں کہتے تھے میرے پاس آؤ کہ صرف وصرف یاد کرو ہر ایک کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے حتی میں نے جو پہلے بھی کہا جان رہا یہاں تک ایک کنیز کے لئے صرف ایک واقعہ پڑھ دو بسم اللہ میں جانتا ہوں دس بچنے والے ہیں لیکن ویکنڈ ہے مجھے تو بھی خیال آیا ہے اثر میں میں سفر سے بھی چند دن پہلے ہی آیا ہوں تو چلیں آپ تو ویکنڈ میں میں تھوڑا سکون سے پڑھوں گا اتنے بھی سکون سے نہیں پڑھوں گا جتنے آپ نے خامشے خیال کر لئے ہیں سروری کائنات میں سب بل مومنین رعوف الرحیم ایک گلی سے گزر گئے مدینہ کی دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے کنیز پہچانے جاتا تھا عام طور سے افریقی ہوتے تھے اور لباس سے پہ تکل جاتا تھا یہ کنیز ہیں غلاموں اور کنیزوں کا لباس بھی اس زمانے میں الگ تھا اور سر ڈھاپنے کی اجازت نہیں تھی انہیں تو پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں رسول اکرام نے پہلے ہی دن سے کہا میرے دین میں مذہب میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے آزاد کرنے غلام بنانے کا نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں روزے کا کفارہ دین ہو تو غلام آزاد کر دو ہر بات میں غلام آزاد کرو گا اور بار بار گا ہے دوسروں کی غلام نہ بننا اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا پہلے جانے کے لئے میں آپ گزر رہے تھے میرے جملے پہنچ رہے ہیں ایک حبشی ایک افریقی کنیز گلی میں بیٹھی رو رہی اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ راستے کیسے تھے پہمبر اسلام نے کہا بیٹی کیا بات ہے کیوں رو رہی میں جس گھر آنے سے ہوں گھر کی کنیز ہوں انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے یہ سوڈا لے آؤ یہ سامان لے آؤ مجھ سے پیسے کھو گئے گھر جاؤں گے تو وہ مجھے ماریں گے پیٹنگ پہمبر اسلام نے کہا کتنے پیسے دیئے تھے انہوں نے کہا اتنے پیسے آپ نے اپنے پاس سے پیسے دیئے کہا جاؤ جا کے شاپنگ کرلو تم نے جو بھی انہوں نے سوڈا کہا تھا پہمبر اسلام چلے گئے کنیز بھی چلے گئے واپس آئے پھر دیکھا اسی جگہ پہ بیٹھی رو رہی پہمبر اسلام نے کہا بیٹی آپ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہی ہو کہا یا رسول اللہ سامان تو میں نے لے لیا ہے لیکن دیر اتنی ہو گئی ہے جب گھر جاؤں گی تو وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھی اتنی دیر سے کیوں آئی ہے کہا وہ میرے ماننے والے ہیں یا میرے مخالف توجہ یعنی اس کنیز کو بھی سبق دے رہے ہیں میرے ماننے والے ہیں تو سبق ان کا سبق اور ہے ان کا محال اور ہونا چاہیے کہا آپ ہی کے ماننے والے ہیں میرے ساتھ چلو دروازے پہ دستق دیamin صحابہ کا گھر تھا کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ سب پہ سلام ہو محمد کا سب نے سلام سنا جواب نہیں دیا پہمبر نے کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ اللہ کے رسول کا سلام ہو دوسری دوہ سلام کیا پھر تیسری دوہ سلام کیا کیا اس گھر میں بسنے والوں کو آواز نہیں آرہی میں سب کو سلام کر رہا ہوں سارا گھرانہ باہر آگئے پہمبر اسلام نے سوال کیا کہ میری آواز نہیں آئی تھی آپ لوگوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا کہا یا رسول اللہ جب پتا چلا نا آپ سلام کر رہے ہیں تو دل کر رہا تھا آپ سلام کرتے رہے ہیں قیامت آ جائے آپ بھی کہ سلام آتا رہے کہ آپ کا سلام جاری رہے ہم سنتے رہے ہیں قیامت تک آپ کا سلام سنتے رہے تب کیا نہیں پہمبر نے بہتان لیا کہ میرے عاشق چانے والے کہا یا آپ بھی کنیز ہے کہاں کہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں میری شفاعت مان لو اسے سزانہ دینا کہا یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کی ہے ہم نے اسے آزاد کر دیا جب دنیا میں شفاعت قبول ہے تو آخرت میں کیوں نہیں کہ یہ آپ کی میری خاطر اس کنیز کو ماف کر دو تاخیر سے آئی ہے ایدان اکرامی دنیا کے مجھے ایک حکمران بتائیے جو ایک ادنا سی کنیز کے احترام میں اس کے مالکوں کے گھر جا کے سفارش کرے بالمؤمنین رعوف الرحیم رسول خدا اتنے رقیق القلب تھے کسی کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے کسی کا شکوہ برداشت نہیں کرتے تھے آپ کی گھر کے اندر اگر کسی جگہ پہ ایک پرندے نے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے کسی زوجہ نے تو آپ خود اپنے کپڑے ستے تو وہاں پہ کسی کبوتر نے اندر دی دی تو آپ نے اپنا گرانا کہا یا رسول اللہ آپ کی ابا ہے کہا نہیں اب نا کیونکہ اس نے انڈا دے دیا مجھے نہیں معلوم ہے یہ جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں یعنی اتنا درد محسوس کرتے تھے کہا اس نے میری ابا پہ انڈا دیا ہے اب جب تک اس کے بچے نہ اٹھ جائیں تب تک اس ابا کو نہ گرانا تب تک اس وہاں سے نہ اٹھانا اس کے انڈوں کو نہ گرانا بس یعنی حبیب خدا کو تو اتنا دوسری چیزوں کا احساس تھا کہ خبردہ ایک یہودی محلے میں امیروں کا محلے یہودی اس زمانے میں بھی امیر تھے تو یہودی محلے میں ایک مسلمان خاتون بچاری بوڑی خاتون غریب تھی ٹھیلا سمجھتے ہیں یہاں کے بچے میں یقین میں نے کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ سے تو اس نے سٹال لگایا وہ تھا وہ بھی سڑک پہ ٹھیلا لگایا وہ تھا سمان بیچ رہی ہیں تو یہودی لڑکوں نے کیا کہ اس بوڑی مسلمان خاتون کے وہ جو پرانا لباس ہوتا تھا جیسے غرارہ پہنتے تھے باندھا ہوتا اس نے پہنا ہوتا اس کا لباس باندھی ہے بوڑی خاتون تھی لباس اس کا اتر گیا اس نے دوبارہ لباس پہنا روتی ہوئی آئی یا رسول اللہ یہودیوں کے محلے میں میری توہین ہوئی آپ نے خط لکھا کہ ان تمام نوجوانوں کو میرے حوالے کرو جس نے میری ماننے والے کی توہین کی ہے میرے جملے بہت رہے ہیں میں جانتا ہوں میرے سخت جملے ہیں بہت سے لوگوں کے شد برے لگ جائیں پہمبر اسلام نے پہلا خط لکھا انہوں نے کہا ایک ادنا سی ٹھیلہ لگانے والی سڑک پہ بیش کے سامان بیچنے والی عورتی خاطر ہم اپنے یہودیوں کے ترازے اول ویلتھی لوگوں کے بچوں اور نوجوانوں کو وہاں بھیجیں گے کہا نہیں ہم نہیں بھیجتے محمد کیا کر لے گا ہمارا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط لکھا کہا پھر میں وارننگ دے رہا ہوں باز آ جاؤ ان مجرموں کو میرے حوالے کرو وہ اس سے معافی مانگیں یا سزا لیں کہا نہ معافی مانگیں گے نہ سزا لیں گے پہمبر نے تیسرا خط لکھا کہا اس کے بعد میں خود آ رہا ہوں اور پہمبر گئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ امیر ترین یہودی ہیں جزیہ دیتے ہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے کہا مجھے اپنی ماننے والی ایک بوڑھی ادنا سی کنیز کا اتنا احترام عزیز ہے کہ مجھے ان یہودیوں کے پیسوں کے ضرورت نہیں گئے اور آپ نے جا کے سزا دی اس زمانے میں سزا دی میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے جو بچے پہنچ گئے ہیں اے جانے گرامی رسول اکرم نے اس بوڑھی خاتون کی توہین کو برداشت نہیں کیا کیسے ممکن ہے کہ آج میں آج کے حکمرانوں کے بات نہیں کر رہا ہوں اللہ انہیں بھی غیرت دے ہم دعائی کر سکتے ہیں دعائی مانگ سکتے ہیں غیرت سے تو آ رہی ہیں سارے تو پروردگار ان کو غیرت مند بنائے پروردگار ان سب کو وہ غیرت دے جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے کہ اگر آج بول رہے ہیں تو سرواہ پانچ ممالک کو بول ہی نہیں رہا ستاون مسلمان ممالک ہیں باون ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے جانور مارے جا رہے ہیں خدا کی قسم رسول اسلام کی حدیث ہے زہر اثر اور عشاء کی چار رکت دو رکت ہو جاتی اگر آپ سفر میں ہوں زہر کی اثر کی اور عشاء چار چار رکت نمازیں دو دو رکت لیکن اگر سفر جائز ہو مباہ ہو لیکن اگر سفر نہ جائز ہو تو دو رکت چار رکت یعنی چار رکت ہی رہتی دو رکت نہیں ہوتی پیمبر کی حدیث ہے اگر کوئی کھیلنے کی نیت سے شکار پہ جائے تو نماز قصر نہیں پڑ سکتا ہنٹنگ فر فن یعنی یعنی جو کھیلنے کے لیے اپنی آسائش کے لیے اپنا دل بہلانے کے لیے شکار پہ چلا جائے کھانے کے لیے نہیں دل بہلانے کے لیے شکار پہ جائے گا تو وہ نماز قصر نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ اس کا سفر جائز نہیں ہے وہ صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو مار رہا ہے رسول اسلام کی اتنی شدید یہاں انسان انہوں نے 80 ہزار مار دی ہے 20 ہزار بچے مار دی ہے